نمسکار سواگت آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں رنہ بھومی اور میں منوش شروعاستو آج بات پی اے موڈی کی طرف سے کیے اس بڑے اعلان کی جس کا دلی کے استرحت پر آندولنڈرد کسانوں کو لمبے وقت سے انتظار تھا تینوں کرشوی قانون کو واپس لینے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے واپچاریک رسم سلسط کے آگامی سطر میں پوری کر دی جائے گی ہر گنہ کے سی اے منوحر لال کے ساتھ بھی اس اعلان کا سواگت کر رہا ہے حالانکہ وہ پکش ایسے کسانوں کی جیت بتا رہا ہے سی اے منوحر لال نے دلی بارڈر پر ڈھٹے کسانوں سے گھر واپسی کی اپیل کی ہے لیکن بڑا سوال کیا کرشوی قانونوں کو واپس لینے کے بعد آندولنڈرد کسان واپس اپنے گھر لوٹ جائیں گے کیا اس پر جاری گتی رود ختم ہو جائے گا اور کیا اس پر جاری سیاست بھی کم جائے گی ایسے تمام بڑے پرشن ہیں ان کے سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے پوچھیں گے سوال کریں گے پڑھتا آج میں آپ کو پورے دیش کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تین کرسی قانونوں کو واپس لینے کا ریپیل کرنے کا نرنے لیا ہے گروپرب پر پردھان منطری موڈی نے کسانوں کی مانگوں کو پورا کر دیا کرشی قانونوں کو واپس لینے کی مانگ کو لے کر ڈلی کی سرحد پر ڈٹے کسانوں کو ایک سال پورا ہونے میں چند ہی دن بچے تھے اس سے ٹھیک پہلے پردھان منطری نے کرشی قانونوں کو واپس لینے کی گھوشنا کر دی ساتھ ہی یہ بھروسہ دل آیا کہ کسان کلیان کے لیے کام جاری رکھیں گے میں آج دیش واسیوں سے کھما مانگتے ہوئی ہے سچے من سے اور پویتر ردے سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری تپسیا میں ہی کوئی کمی رہی ہوگی ہریانہ کے مکہ منطری منوہرلال نے پی ایم موڈی کے اعلان کا سواگت کرتے ہوئے کسانوں سے گھر لوٹنے کی اپیل کی ہے وہیں دی پی سی ایم دششنت چوٹالا نے بھروسہ دل آیا کہ کسانوں پر درج کیسز بھی واپس لینے کے لیے سرکار سے بات کریں گے نیتا وپکش بھوپیندر سنگھ ہڈا نے پیسلے کا سواگت کرتے ہوئے اسے کسانوں کی جیت قرار دیا لوگ سوا کا سیشن شروع ہوگا اس سمیں ان کو ویدیوت طور پر سنسد میں رکھ کر کے ان کو واپس لیا جائے گا اور کسانوں کو اپیل بھی کی ہے کہ وہ سب لوگ اپنے جو دھرنے ہیں ان کو سوابت کر دیں جو لوگ بارڈرز پر بیٹھے ہیں وہ واقعی کھالی کریں کرشی کانونوں کو واپس لینے کیا ہے سرانیہ ہے میں پردان منطری کا دھنیواد کروں گا اور امید بھی رکھوں گا کرشی شہطر کو اور آدھونک بہتر اور پروفیٹیبل کیسے بنایا جائے اس پہ بھی آنے والے موششے پہ قدم اٹھانے کا کام کریں پردان منطری نے اعلان کی آج تو بھئی دیر سے آئے پر درست آئے کسانوں کی جیت ہوئی اتنا لمبے سنگرس کے بعد اور اب جو ہے ویچار کرنا چاہیے آپ اسے بات کر کے کھیتی کو لاپ دائق بنانا چاہیے کرشی کانونوں کی واپسی کا اعلان ہوتے ہی سنگھو بارڈر اور ٹکری بارڈر پر کسانوں کے جشن کی تصویریں سامنے آئیں انہوں نے پی ایم موڈی کے فیصلے کا سواگت کیا حالانکہ کسان نیتا راکیش ٹکیٹ نے دو ٹو کہا کہ کسان آندولن تتکال واپس نہیں ہوں گے بلکل کنٹیو رہے گا کیسے چلے جائے گا کسان بغیر بات کے آپ نگوزنا کردیر کسان چلے گیا ایسے کیسے چلے جائے گا اس کا باتچیت ہوگی اگر سرکاروں کو یہ ہے کہ معاملہ نمٹ آنا تو بات تو کرو گے ایسے کیسے چلے جائے گا کسان گیورو نے کہہ دیا اور ہم اپنا چلے گے یہ کسان جب تک سمدھان ان کا نہیں ہوگا یہ لیگل گارنٹی کانون نہیں ملے گا ہم کو کاغج نہیں اس کے ملے گے یہ پارلیمنٹ بجائے گا آپ رکھو پارلیمنٹ اس کو ختم کرو دو دن میں کرشی کانون واپس لینے پر راجے سبحسانسد ڈاکٹر سبحاش چندرہ نے دیشواسیوں کو بدھائی دی انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ میں نے کسان آندولن کی شروعات میں ہی سرکار کو اس وشے پر پنر ویچار کرنے کا سوچھاو دیا تھا کیونکہ بھارت دے پردان منتری آدھرنیہ شریف نریندر موڈی نے کسانہ دی مانگ دے ہوئے ایک کرشی کانون واپس لے لیا تے باقی بھی کمیٹیاں پوائنٹ کیتیاں نے تاکہ ہر پرکار دی سوئیدہ کسانہ نو دیتی جا سکا اب سوال یہ ہے کہ کسان کب تک ڈلی کی سرحد سے واپس اپنے کھیتوں اپنے گھروں کو لوٹیں گے ساتھ ہی ستہ پکش کے نیتا جنتہ کے بیچ جا کر کس طرح سے کشی کانونوں کے فائدے مند ہونے کے اپنے دعوے کو سہی ٹھہرا پائیں گے پھر ریپورٹ سی میڈیا تو سوال یہ ہے کہ کسان گھر کب لوٹیں گے اور اگر پردھان مندری نے اعلان کیا اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سنسط کا سطر شروع ہوگا تو اس میں بھی آدھکاری طور پر اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا تو پھر ہٹ کس بات کی اور اس پر جاری سیاست کیا تھم پائے گی کیا نفع نقصان کا جو ابھی تک کھیل چل رہا تھا وہ ختم ہو پائے گا ہمارے ساتھ کچھ خاص ممان جڑ رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ ہمارے ساتھ کون کون لوگ جڑ رہے ہیں اور آج اس ڈیبیٹ میں آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ بی جے پی سے سوجید کیمری جی جڑ رہا ہے بہت سواجید جی ہمارے ساتھ آج مہمہ سنگھ کانگریس سے ہیں اس ڈیبیٹ میں بہت سواجید ہے راج کمار لادوہ جی کسان نیتا کے طور پر ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں ہیں اور ہمارے ساتھ زی ہریانہ بیورچیف وینود لامبہ بھی ہیں جو سنگھو بارڈر سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے پاس آئیں گے لیکن ذرا ایک بار صورتحال کیا ہے بارڈر پر وہاں جاننے کی کوشش کریں گے اور سیدھے چلیں گے وینود لامبہ کے پاس جو سنگھو بارڈر پر ہے وینود کیا تصویر اور پردھان منطری کے اعلان کا کتنا اثر کس طریقے کا ماحول مانوز سارے دن میں نے اعلان کا شکریر ہے آپ کو دکھائی جیسے جیسے تمام دکھتوں کو اچھا آثار ہوا ہے اور پہلا ریکشن جب پوچھنے کی کوشش کی گئی تو سیدھے کہیں پردھان منطری جنگر موزی کو بھی دھنیواد اور ان کو سینکیو کرتے ہوئے کہیں 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 یہاں نظر آئے تھے لیکن جو ٹیکنیکل سوال ہے جو ربے پر آج کچھ بیٹ ہے وہ سب سے بڑا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ آخر کار فورمولا کیا ہوگا کس کے تحت سریس کسان مورچہ سریس کسان مورچہ کی طلب سے دن میں پیسی وغیرہ تو بہت جاری کی گئی لیکن ایک پورا روڈ میپ تہینہ تہینہ نظر نہیں آتا سنگو بارڈر پر ترکشن کے تمام انتظام بھی آپ نیرے پیچھے دیکھ پا رہے ہوگا اور بالکل پیچھے تھوڑا سائی یہاں سے دوزو میٹر کلتا سریس کسان مورچہ وہاں بھی ہم لگاتار بنے ہوئے تھے لیکن تمام بڑے لیڈرز آج یہاں موجود نہیں تھے سہین کسان مورچہ کی طرف سے اس کو لے کر بول لی جانی ہے لیکن اور اور ایک بات جرور کہیں جا سکتی ہے جس سے آپ حضان منطری نے بڑے پاون موقع پر جس طرح سے اس پیسلے کا اعلان کیا اس کی قانون روٹیم کرنے کا فیسلہ چھیا واپس لئے گئے اس کی جو شروعاتی پرسکریہ ہے سنگو گورڈر سے آئی پلول گورڈر سے بھی اور تمام جہاں پکے مورچے لگے ہوئے تھے سواغت یوگیا قدم یہ بشت طور پر بتایا لیا جی اب سوال یہ اٹھرا ہے ایک تو آپ نے کہا کہ آکر کس طریقے سے یہ فارمولا تیار کیا گیا سوال یہ بھی ہے وپکش کی طرف سے کہ آپ نے فیسلے لینے میں اتنی دیلی کیوں کر دی ہے سوال کسان مورک کی طرف سے کہ ہم ابھی بھی نہیں ہٹیں گے جب تک ہمیں لکھیت آشواسن نہیں مل رہا ہے تو آپ وہ کب ہمیں دیں گے ان سوالوں کے جواب کا انتظار یعنی کہیں گے کہ ابھی بھی کیا گترود ختم نہیں ہوتا دکھ رہا ہے ایک دن کے اندر تو مورچہ نہیں ہٹے گا کوئی تیاری آپ دیکھیں ابھی بھی پکہ مورچہ اور پکہ مورچہ کے مہار شرطہ کے انتظام بھی پکے طور سے مظر آتے ہیں ایک دن میں آنند فانند میں کوئی نہیں ہٹنے والا ہے اس میں سنے لگے گا اور آج یہ بچہ مکہ منتری منورلال نے بڑے بیلنس طریقے سے پورا فارمولا تنجانی کی کوشش بھی کی تھی اور ایک مجھے ہوئے نیتا کے طور پر اور ان کا جو بیان بھی سامنے آیا سات سال سے لگاتا مکہ منتریوں نے ساتھ تو اب پہ کہا کہ اب اعلان کر دیا گیا ہے اور نیتا پتی پکش بھی کہیں نہ کہیں بھپندر جنگ گھڑا تاریخ کرتے نظر آئے پردھان منتری کو تاریخ اس کے ساتھ بدھائی دیتے نظر آئے کہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے اب پارلیمنٹ سیچن میں بھی اس کی جو تمام پرشریہ ہیں وہ پوری ہو سکتی ہے ایسے کچھ سنکیت لیکن بی جے پی ورگ سے ہی اس طریقے کے بھی سٹیٹمنٹس کی دراصل کسان آندونان کو ختم کرنے کو لے کر پردھان منتری نے جو بڑا فیصلہ لیا ہے پاوان موقع پر اس سے وپکش تلملا اٹھے گا وپکش باکھلا اٹھے گا تو اس کو کس روپ میں دیکھا جائے کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ دراصل وپکش کی جو سیاست تھی وہ بھی تھمے گی اور اس کے لئے بھی تھوڑا وقت دینا چاہیے بلکل تھم نہیں چاہیے اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی مانگ چاہتے کسانوں کی یہ جو تمام گیارہ راؤنڈ کی بیٹھے سے ہوئی ہم نے تمام بیٹھ کے کور کی آپ نے بھی پرگتا سوڈیو سے شوکیے ایک لائن سنگل طور پر تمام کسان لیڈرز چاہیے چھوٹے لیڈرز یا بڑے لیڈرز کہتے تھے کہ جب تک کشی قانون جو پارلیمنٹ میں پاس کئے گئے ہیں جو قانون بنے وہ واپس نہیں ہوں گے ریپیل نہیں ہوں گے فیصلہ واپس نہیں ہوگا ہم اس پورے آندولن کو جاری رکھیں گے اب جب جڑ ہی ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد کا ویواد کیوں بہت بڑی بات ہے یہ جب جڑ ختم ہوا تو اب اس پر ویواد کیوں اور کیا اس بات کو سمجھیں گے سب ہی وہ ورگ جو ویروت کر رہے تھے اور کسان آندولن کو ختم کرنے کی بات پھر بھی کر رہے تھے کیا واقعی آندولن ختم ہوگا اور کتنی جلدی ہوگا بہت شکریہ آپ کا ونوط لامبہ ہمارے ساتھ جڑ کر پورے گھٹنا کرم پر ڈیٹل سماسات شیئر کرنے کے لیے اب سجید کیبری جی آپ کے پاس آؤں ایک سوال جو سب سے بڑا وہ کی کیا یہ فیصلہ لینے میں دیری ہوئی کیا یہ فیصلہ آگے آنے والے سمجھ میں جو چناؤں ہیں اس کے دباؤں میں لیا گیا ہے دیکھئے دیش کے اجازتری پردان منطری آدھرڑیے نڈیندر بھائی مودی نے بڑے سچے من سے بڑا من بڑا ہردے کر کے انہوں نے ساب طریقے سے ایک سبت بولا کہ اب تک ہم کسانوں کو کچھ کسانوں مانگے کچھ کسانوں کو مانانے میں لگے ہوئے تھے اس میں کوئی سنسے نہیں ہے ساری دنیا آج دیکھ رہی ہے پردان منطری کا بھاسڑ اور ہم بھی ان کسان بھائیوں کو آپ کے مادنے سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دیری ہوئی ہے ہم چاہتے تھے کہ یہ جو دیش ہیت کسان ہیت میں یہ تین کانون لائے گئے ہیں ان کو ہم سمجھانے میں کامیاب ہوں میڈیا کی مادنے سے بھی ان کے بیچ میں بھی جا کر مگر جب انہوں نے دیکھا کہ جب وہ بلکل مانینے کے لئے تیار نہیں ہے جن کے فائدے کے لئے ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کانون کو واپس لیا اور کوئی بھی کانون بنتا ہے اس سے پہلے بھی کانگریز سرکار میں بھی کانون واپس لیے گئے ہیں اس میں بھی دیریان ہوئی ہے اور پرکریہ کے مادنے سے یہ دیریان ہوتی رہی ہے اس میں کوئی مطلب مند میں ان کے یا ہمارے یا پوری بھارتی زندہ پارٹے سرکار میں ایسا نہیں تھا کہ ہم کسی طرح سی ساندولن کو آگے بڑھائیں تو پھر مہمہ سنگھ جی اگر یہ فیصلہ دیری سے ہی لیا گیا تو کیا درست فیصلہ نہیں مانا جائے اس کو اگر فیصلہ لینے میں مان لی جی دیری ہوگی تو پھر اس سے دیری کی طور پر کیوں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اسے اس روپ میں کیوں نہیں آپ لوگ مانتے ہیں کہ چلیے درست فیصلہ لیا گیا جب چھے سو کسان مارے گئے جب ان کے پرتی دو بول بھی نہیں بولے گئے پردھان منتری کے دورہ ایک سال بیٹھ گیا تو ستے میں وجائتیں تو آج ہو ہی گیا آج بھارت کی اکلوتی مہلا پردھان منتری اندرہ گاندھی جی کے جنم دیوس کے دن مہارانی لکشمی بھائی کے جنم دیوس کے دن گروپرب کے دن یدی ستے کی جیت ہوئی ہے تو وہ کسان کی لڑائی کی جیت ہے کسان کے ادھیکاروں کی جیت ہے کسان جو اتھک سردی اور گرمی کے تھپیڑے کھا کر وہاں بیٹھا رہا اس کی جیت ہے لیکن جیسا کہ پورے دیش کے اندر ماحول ہے دیش کے بڑے بڑے نتاؤں نے سبحاش چندرہ جی کا بیان ہم نے آپ کے ریپورٹ میں سنا انہوں نے یہ کہا کہ ہم پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے تھے اس پر دوبارہ وچار کرنے کے ضرورت ہے دیکھیں دیش کے پردھان منتری کو دیش کی ترکار کو اس طرح کی بھول چوک غلطیاں یدی اسے آج غلطی سمجھا جائے جس کے لئے پردھان منتری آ کر کے راشتری پٹل پر معافی مانگ رہے ہیں ایسی غلطیاں کرنے کا آدھیکار نہیں ہوتا پہلے تو چنکر آ جائیں اور اس طرح سے آنن فانن میں غلط طریقے سے ادھیہ دیش کے مادھیم سے قانون کو پارت کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایک سال اتنی جانیں گواہ دینے کے بعد جن کا آپ زمہ بھی نہیں لیتے اچانک سے ایک دن آ کر کے آپ کہہ دیں چلیے اب ہم کچھ کسانوں کو نہیں منا پائیں اس لئے آج ہمیں سے واپس لیتے ہیں اور آج بھی اپنی غلطی کو نہ سمجھتے ہوئے تو کسان جو ہے وہ آج بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ایک سال سے یہاں ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم اس بات کا انتظار کریں گے کہ سنصد میں یہ بات ہو جائے سنصد میں قانونن طور پر سنبھہدھانک طور پر جو اس پر پرکریہ ہونی ہے وہ ہو جائے تو اس کے بعد صحیح منشاہ سامنے آ جائے گی پانچ راجیوں میں چناو آگامی ہیں منوز جی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے چن کر آئے تو اس طرح سے ان ووٹوں کا غلط استعمال کیا اور آج ووٹ پر چوٹ لگنے کو ہے تو آپ اس طرح سے آ کر کے دیش سے معافی مانگ کر کے ایک سال پورے دیش کا گوانے کے بعد جو ہے اس چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ساری غلطیوں کو بھولا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہاں وہاں بہت اچھا فیصلہ لے دیا یہ صرف ستے میں یہ وجہیتیں ہیں یہ مہاتمہ گانڈھی میں سمجھوں اگر اس روپ میں کہ کانگریس یہ بھی سوال رکھ رہی ہے کہ جو نقصان ہوا ہے کسانوں کی موت کے طور پر کہیں یا اور الگ لگ طریقے سے اس کی بھرپائی کیا ہے اس کی آپ کی شرط پورتی کیا ہو سکتی ہے سوال لے جاؤں گا میں میں لے جاؤں گا میں سوجید جی کے پاس لے جاؤں گا لیکن ایک بار راجکمار لادواجی کے پاس آؤ راجکمار لادواجی سنتوش جنک فیصلہ اور گھر واپسی کی اپیل مکھی منتری مجھے لگتے عویپکش کے سب لوگ کر رہے ہیں تو کیا اس پر آپ لوگ غور کریں گے جلدی سے بلکل کریں گے جی ساری بات ہی غور کریں گے رہی بات 15 لاکھ جو خاتم ہے آئے تھے وہ بھی پردان منتری جی نے بول لیا تھا اس کے بعد 2 لاکھ نوکری وہ بھی پردان منتری جی نے بول لیا تھا اور امیت سا جیسے بھائی یہ کہہ رہتے ہیں بھلے یہ تو ہمارا چناؤی منجلہ تھا اب رہی بات ہے قانون واپسی کی قانون واپسی کی کیا تو تسلی کریں کوئی امیس پیپک کا گانٹی لکھ کے دے رکھی ہے قانون واپسی کی کوئی لکھت میں دے رکھی ہے ساتھ سو سے آٹھ سو کے قریب لگ بگ انہوں نے گاڈیوز کے نچے روند کے کسان مار دیئے تو ان کا کوئی سہیدی کا دردہ دیا ہے جتنے کیس کرکے کوئی واپسی لینے کا نام لیا ہے یہ تو ایک دکوصلہ بنا رہے ہیں بھلے ہم نے قانون واپسی لے لیے کہاں لے لیے قانون واپسی بلکل نہیں ایسی بار بار ہمارے موڈی جی دیش کے یہ پردان منتری تو بنا دیئے گئے اور انہیں جھوٹ بولنے کا ایک رٹ لگا رہا کی ہے جھوٹ بولو ہزار جھوٹ بولو ہماری ایک پاس ہو جائے گی انہوں نے یہ رٹ رکھ ہے اور باقی ان باتوں میں کوئی دم نہیں ہے بھائی موجوانی موجوانی کیا کہیں گے کیا بات ہوگی موجوانی بھائی موجوانی بھائی موجوانی ستر شروع ہونے دیجئے کتنا وقت رہ گیا ہے ستر میں بھائی یہ سرکار کی طرف سے کہا تو جا رہا ہے کہ ستر شروع ہوتے ہی میں بتاتا ہوں نہیں ستر پہلے بھی شروع ہوا تھا دیس کے عراج اکتہ کو یا جس طرح سے آندولن کیا گیا اس سے پہلے بھی آندولن ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس پر راج نیتی نہیں کرنی چاہیے دیس کے پہلے پردان منتری ہیں جنہوں نے دیس ہٹ میں آج تک کام کیا چاہے وہ تین طلاق ہو آپ دیکھیں آپ پھر فیارست گناہ دیں گے سجی جی لیکن مہمہ سنگھ نے کانگریس نے سوال جو کیا کسان نیتہ راج کمان لادوان نے جو سوال کیا جواب اس کا چاہیے جو کسانوں کا نقصان ہوا ہے اس کی شرطپورتی کیا کسانوں پر جو کیس درج ہوئے ہیں اس کے لیے کیا آپ انتظام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اب ابھی تک صرف تین مانگ ٹکیت ساپ کرتے تھے لادواجی کرتے تھے پورے آندولن کاری کرتے تھے کہ کریسی کانون واپس ہونے چاہیے کریسی کانون واپس ہونے چاہیے اب جب کریسی کانون دیس کے اجسوی پردان منتری نے سبھی بھائیوں کی بات مانا جبکہ یہ کانون ان کے حتمے تھا یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے میں کہتا ہوں مہمہ جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ سرکار ہیں تو آپ سے ہر امید اور آس لگائی جائے گی آپ سے آس لگائی جائے گی یہ حق ہے ان کو مہمہ سنگھ جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ خود جان سکتے ہیں جب اتنے ہی فائدے کے کانون تھے منوت جی تو انہیں ایسے بیک دور انٹری سے ادھیادیش کے مادہم سے کیوں لے آئے تھے یہ کہہ رہے ہیں کسان تو ایک ہی مانگ کر رہا تھا کسان نے تو جب گاڑی ترے روندے گئے تو بتائیے مجھے جی کیا اس مانتری کو ہٹا دیا گیا ہے جس کے بیٹے نے اپنے گاڑی کے پہیوں کی تلے کیسانوں کو روند ڈالا مجھے اکیو ہاتھ اندھولن کیے اندھولن کیا جب بھی اندھولن کرتے ہیں دیش کا نقصان ہوتا ہے ہم Quickly والے کا نقصان ہوتا ہے سڑک کا نقصان ہوتا ہے ہم نے کانگریز کی سرکار تھی ہم بھی کیے مگر اس طرح سے اندھولن نہیں کیا جاتا ہے میں سبھی مجھے ہمیں بھائی چارہ بنائے رکھیں کسان کانون پر راجنیتی اتنی زیادہ ہو چکی اس کو بند کرنا چاہیے اور اپنے گھر کسان بھائی واپس جائیں جو کچھ کسان بھائی بیٹھتے ہیں ہم کسان ہیں اور کسان جی بات پتے ہیں اور ہم نے بی جی پی کو آپ کو بوڑ دیا تھا ہم نے اُلٹے کانون یہ لیا کہ ہمارے اوپر ہماری جمعہ جننے کا جو کام کیا یہ کانون نہیں لیتے ساتھ سو سے آٹھ سو کسان نہیں مرتے سجید کیمرو جی سوال کانگریس کا یہ بھی ہے کہ کیا ایلنہ باد سمیت انہیں چناؤں میں جس طریقے کی پرستیتی رہی ہے اس کے دباؤ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ آنے والے سمیہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بی جی پی کو نقصان جھیلنا پڑے اور زیادہ ایلنہ باد میں ہم جیت کے طرف تھے اور پورے بھارت میں کہیں بھی چناؤ اس کسان آندولن کا کہیں فرق نہیں پڑا ہے اسٹیتیاں پرستیتیاں بدلتی رکھتی ہے میں کانگریس کی بہن یہاں بیٹھتی ہیں کسان نیتا لادو ہے میرے اچھے میتر بیٹھے میں کہتا ہوں لیکن اچھے میتر اچھے میتر ذمہ داری کے نام پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی صحیح سے نہیں نبا رہے ہیں ایک سال تک ایک سال تک آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ایک سال تک آپ لوگوں نے سڑکوں پر ان ہواہوں کا نقصان کیا دیش کا نقصان کیا سب سے زیادہ ہریانہ کا نقصان کیا اب اس پر اندولن نہیں ہونا چاہیے اپنی مانگ تھی یہ بلکل گلت بول رہے ہیں سوچی یا تو ان کو گاننی ہے کرسی کانون واپس ہونے چاہیے کرسی کانون واپس ہونے چاہیے دیش کو جسوی پردار مندری نے ان کی بات مہمہ سنگی کیا اب جو سوال اٹھ رہا ہے اس میں اُلجنا بہتر ہے یا جو ستتیاں سامنے ہیں اس کو سلجھا لینا بہتر ہے اگر ایک قدم آگے بڑھایا گیا بہت مضبوط قدم اس وقت مانوج جی مضبوط قدم جو لیا گیا یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی کہ جب ستتا میں آئے تھے سات ورش پہلے تو پیٹرول کے دام 67 روپے تھے انہیں 107 روپے پر لے جا کر کے 97 کر دیا 93 کر دیا تو آج واہ واہی کے پاتر ہو گئے یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی جیسے بڑے بڑے برائمز جو ہیں دیش کی ترقی دیکھئے بیشو میں آگ دیش کا نام کہاں پر ہے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت اُلجئے کنیا کمارے سے لے کر جمبو کسویر سے لے کر کلکتہ تک کی سڑک دیکھ لیجئے کتنے کالیج بنے کتنے ایم سمیٹکل کالیج بنے آج بس میں پورے بھارت کا نام ہے یہ سوال سوال یہ ہے سجید کیمری جی کیا کشی قانون واپس لے کر کےول بھرپائی یا راج سرکاریں بھی اپنی طرف سے کچھ دل بڑھا کریں گے اور کسانوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں گی ابھی ہمارے اوجسوی ہریارہ کے مخمنتری بول رہے تھے راج سرکار کے سبھی ہماری جو بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے مخمنتری وہ بول رہے ہیں کہ اس کانون کے علاوہ جو بھی کسانوں کے ہٹ میں بند سکے گا اس کو ہم کریں گے اور دیش کے اوجسوی پردان منتری بول رہے ہیں پورا بشو جن کے باتوں پر موہر لگاتا ہے آج بہن جی کہہ رہے ہیں کہ کیا بشواش لادواز جی کہہ رہے ہیں مودی جی پر کیا بشواش کریں جن کے پاس جس جو پردان منتری ایسا ہے جس کو پریوار سے مطلب نہیں دیش کے لیے انہوں نے اپنا سب کو جیون نہ اچھار کر دیا آپ اس پر اول اٹھا رہے ہیں دھنے ہمارے نیتہ ٹھیک ہے سرکار کی طرف سے پردان منتری کی طرف سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی گتیروت ختم نہیں ہوا ہے اور اس کو لے کر کیا پہل اور ہونے کے ضرورت ہے کس طریقے سے الگ لگ ورگو سے پہل ہوگے یہ دیکھنا ہوگا لیکن کسانوں سے ہم بھی یہ اپیل ضرور کریں گے کہ آپ گھر لوٹیں اور سکیندر نے جو فیصلہ دیا ہے پریدان منتری نے جو بیان دیا ہے اس پر تھوڑا بھروسہ کریں بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس ٹویٹ میں اور اپنی بات رکھنے کے لیے تو پریدان منتری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے بڑا اعلان کے اندر سرکار کی طرف سے یہ ہے کہ ایک رشی کا جو تینوں قانون ہے اس کو واپس لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی اس پر گتیروت ختم نہیں ہوا ہے اور اس کو ختم کرنے کی شنوطی ابھی بھی برقرار ہے شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ رنبوں میں بنے رہنے کے لیے موسیقی